دوستو بریزبین ٹیسٹ کے ہیرو رہے ریشہ پانت نے واشنگٹن سندر کے ساتھ رنڈ نیتی کا خلاصہ کیا ہے جہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا تو ٹیم انڈیا کی غابہ ٹیسٹ میں جیت کی کہانی اب تک ان ستاروں کے زبانی سامنے آئی جو میچ کے آخری لمحوں میں بریسنگ روم میں بیٹھے تھے اب اس کھلاری نے آخری تیس منٹ کے رنڈ نیتی کا خلاصہ کیا ہے جو خود گریز پر موجود ہو کر آسٹریلیا ایک گین بازوں کی دھلائی کر رہا تھا جہاں دوستو آپ کو بتا دوں کہ گابہ ٹیسٹ میں جیت کے ہیرو رہے ریشہ پانت نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اب آخری آٹھ اوور میں جیت کیلئے پچاس رنڈ بنانے تھے تو ان کی واشنگٹن سندر سے کیا بات ہوئی جہاں دوستو پانت نے بتایا میں نے سندر سے کہا اب تیس گتی سے رنڈ بنانے کی ضرورت ہے تم ٹک کر کھیلو میں شاٹ مارتا ہوں لیکن سندر اس کے لیے راضی نہیں ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا تمہارا آخری تک گریز پر رہنا ضروری ہے تم سنبھل کر کھیلو میں اٹیک کرتا ہوں سندر نے ایسا ہی کیا بھارتیا پاری کے تیرانوے اوور میں انہوں نے آسٹریلیا کے سرف سریج گین باز پیٹ کمنز کی گین پر چھکا اور ایک چوکا جما دیا جہاں دوستو آپ کو بتا دوں کہ پانت نے اس انٹرویو میں آگے کہا کہ وہ غابا میں ٹی میڈیا کو جیت دلانے کے ارادے سے اترے تھے ٹراؤ کی بات انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی انہوں نے کہا 2019 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جب میں آؤٹ ہوا تو وہے میرے لیے بہت نراشہ جنک پل تھا تم میرے پاس دیش کے لیے کچھ سپیشل حاصل کرنے کا موقع تھا لیکن یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلی بار ایسا موقع کب ملے گا غابا ٹیسٹ کی چوتھی پاری میں جب میں اترا تو مجھے لگا کہ آج بھی میرے پاس بھارت کے لیے کچھ سپیشل حاصل کرنے کا موقع ہے ایک سپیشل جیت جہاں دوستو پانت نے کہا کہ انہوں نے سڈنی ٹیسٹ میں بھی جیت کے ارادے سے بلے بازی کی تھی سڈنی میں بھارت چار سو رن سے زیادہ کے لکشے کا پیچھا کر رہا تھا پانت ستانوے رن منا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد ہنمہ ویہاری اور روی چندرن اشوین نے چھوٹیل ہونے کے قارن میں ٹراؤ کرانے کو ترجی دی پانت نے کہا سڈنی میں اگر میں کچھ دیر اور رکا ہوتا تو ٹیم کو جیت دلا سکتا تھا لیکن میں آؤٹ ہو گیا غابا ٹیسٹ کی چوتھی پاری کے دوران یہ بات میرے دماغ میں تھی میں اپنا وکٹ کھونا نہیں چاہتا تھا اور ٹیم کو جیت دلا کر لوٹنا چاہتا تھا دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دھنیواد